این پی آر کے اوپر سٹے لگایا این پی آر کے بارے میں لکھا ہوا ہے پی آئی بی کے پریس نوٹ ہے ایم ایچے کا تو یہ سی ایم خود دیکھ کر سی ایم خود بولے کہ یہ لکھا میں بتا ہوں ان کو اور سی ایم خود بولے کہ یہ پورے دیش کو معلوم ہونا چاہیے کہ این پی آر کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ چیف منسٹر کش اندرشہ کر رہا ایک پوزیٹ ڈیسیشن لیں گے ہمارا ڈیمانڈ تو ہی تھا کہ این پی آر پر آپ جیسا کرلا کی گورنمنٹ نے اور ویریس سٹیٹ گورنمنٹ اس پر سٹے لگائیے اس پر سٹے لگائیے کیونکہ یہ سٹیٹ کا مسئلہ بھی ہے آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے نوٹ میں بھی کہا کہ آرٹیکل ون تھٹی ون کا کا روٹ لے کر سٹیٹ گورنمنٹ سپریم کورٹ کو بھی جا سکتی مگر آل ان آل ہم آہ ہم تمام لوگ چیف منسٹر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ ایک لمبی گفتگو تھی اور بہت سے چیزوں ہماری بات ہوئی ہے میں ہر چیز کو یہاں پر بولنا غلط رہے گا بٹ جہاں تک ہم کو یقین ہے کہ چیف منسٹر اور ان کی پارٹی انخریب میں ایک دو دن میں انشاءاللہ ایک پوزیٹیو ڈیسیشن لیں گے اور آہ جا ان پی آر کا بات ہے ان پی آر ان آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے میں صاف طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر ان پی آر ان آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے ان پی آر ان آر سی کے برابر ہے اور اسی لیے ہم لوگ تمام دیش کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہوم منسٹر جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان کے ہوم منسٹری کے ڈاکومنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ان پی آر is the first step towards ان آر سی مجھے افسوس اس بات کہا ہے کہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں اور مسلیٹ کر رہے ہیں اور میڈیا کے لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر خیر ہماری جو آج جو میٹنگ ہوئی کے سی آر صاحب سے ہم اس سے مطمئن ہیں اور یہ جو پروٹیسٹ اب آئندہ سے جو بھی پروٹیسٹ ہوگا اس میں تمام پولٹیکل پارٹی ساتھ رہیں گے اور ایک ایک پورے کنٹری میں اور اسٹیٹ میں میسیج جائے گا کنٹری میں آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے جس کے بھٹے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں میں ڈیفرنس نہیں ہے کل بار بار انہوں نے کلاریفیقیشن دیا ہے بار بار کلاریفیقیشن دیا ہے کہ اس پہ اور اس پہ آپ کو جانتے ہیں لیکھتے جائیےww FG 15回قین انیوال ریپورٹ abاب اس مہ کی آ پھر آپ کو ٹھٹو ڈیخ کری ایک ان Left اس ساتے نہیں. دن آپ تو پریس کے سینئر رپورٹر ہیں تلہنگانہ کیا پرساد صاحب پریس انفرمیشن بیرو ابجکتے داؤ P.I.B. 26 نومبر 2014 منسجرہ حوالا سیکنڈ لائن N.P.R. is the first step towards کریشن نا آن آئی سی یہ ہوگا دوسرا تیسرا پرساد صاحب M.H.A. کے ویب سائٹ پہ جائیے آپ اور اس پہ جہاں پہ سیویل ریجسٹریشن ڈیویزن لکھاوا ہے آپ سیکنڈ پیس پہ جائیے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ان پی آر انڈیا is in the process of setting up an npr this is the first step towards creation of nr national register of citizens and the issue of national credit cards یہ اب آپ جائیے 26 november 2014 kiran rijiju ka جو answer دیے parliament میں یہ سب کیا ہے پھر یہ یہ تو کوئی میرے office سے تو نہیں بنا یہ کوئی میں تو نہیں بنایا یہ تو government of india کے website سے ہے اور کیوں home minister اس طرح کا بیان دے رہے ہیں census اگر ہوگا تو 1948 act کے دہت ہوگا npr nrc ہوگا تو citizenship act of 1955 ہوگا اور اس کو واجپائی government نے امنٹ کیا تھا جو bjp بول رہے ہیں کہ نہیں مون مون سنگھ کے زمانے میں بھی npr ہوا اس وقت جب ہوا تھا تو اس کو citizenship سے نہیں جوڑا گیا تھا اب آپ جوڑ رہے ہیں اس میں آپ question پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی فائدائش کہاں پہ ہوئی آپ آدھار کو لا رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے ایک اور آپ کو example دے رہا ہوں ministry of home affairs کا notification ہے یہ notification ہے یہ website پہ جائیے آپ اس میں آپ جا کر دیکھئے preparation of national register of section 3 section 4 پڑھ لو آپ section 3 section 4 پڑھ لو اور section 4 میں section 4 sub section 6 a میں کیا بھو رہا دیکھ لو آپ کس کو بے خوب بنا رہے ہیں لوگ آپ میں آپ سے میڈیا سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس documents کو بلا کر پوچھئے ہوں minister کو یہ سب کیا ہے پھر یہ بلکل بلکل اس وقت NPR کو citizenship سے نہیں جوڑا گیا تھا جو سرکار نے جوڑ رہی ہے اس وقت NRC کا نہیں تھا اب NRC کر رہے ہیں اور citizen میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں parliament میں کہا کہ citizen amendment act کو NRC کے پریزم سے دیکھنا ضروری ہے آپ کو آج وہ سخت ثابیت ہو رہا ہے it is it is it is for the chief minister to decide he said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation and he would like to speak with all the parties and try to bring them on on one platform now it is for the chief minister to decide i have no role to play in that i appreciate and i welcome what the chief minister has told us but it is for him to decide i don't know i don't know it is the chief minister will decide that you see as far as MIM is concerned we have been supporting KCR جہاں KCR رہیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اب 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 رہا سوال کے KCR کیا کریں گے that he will speak for himself i cannot speak on behalf of the government of the TRS of the delangana government or the TRS party it is for them to decide but what the honorable chief minister shared his opinion i am sharing it to you but what will the future course of action it will see him to decide ڈاللیس کا کوئی رو نہیں ہے یہ تو مشترکہ منلیس عمل کا جلسہ ہے اس میں ہمیں کول جماعتی کریں گے All party بھی کریں گے That will be the CPI hello CPMップGR ہے اس کی طوپی روش ملتا ہے ارن طبی روش ایسی تلویت روجی روش ملتا ہے اس کی طوپی روش سے پانید روش ملتا ہے اگرہا کارلا کیلئے جوانٹ دن نمائن Himself نے ان کا اے نمائنہ کی قادم ان دن نمائنہ کی ادلیک تلویترو ہے جنمائنہ کی قادم اتبار ردین اویسی میں نے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سپس papers میں فلانچانی بیدی تاری اللہ علیہ وسلم تجاجی فاکسی بثر 40 airline آنے کے لیے اس کا حقیقہ ایسا ہے اور پھر ایسا ہے کہ ایک ایسا ہے اور پھر ایسا ہے کہ 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 آپ کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے آپ لوگوں کو خالی جو اوپر سے فون آیا سن لیتے ہیں توتوں کی طرح اور یقین کر لیتے ہیں اس کو کیا لکھاوا ہے سنو آپ آپ سیکشن 4 دیکھ لو the draft of indian citizen shall be published by sub district for inviting objections or for inclusion of any name or correction of family so and so so and so any objection against a particular entry for inclusion of name or correction if any in the local indian citizen may be made with 30 days objection کا بھی ہے doubtful کا بھی لکھاوا ہے کوئی بھی official doubtful بولا تو کیا کریں گے پھر آپ doubtful کوئی بھی create کر سکتا کہ اس کا کیا پرامیٹر ہے وہ decide کرے گا doubtful کوئی نے تو یہ bjp جو بار بار کہہ رہی ہے نا کہ کسی بھارت کے citizen کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا سوال ہے کہ مجھے citizen کون decide کرے گا کون decide کرے گا کس بنیاد پر decide کریں گے آپ اسی لیے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اگر npr ہوگا تو nrc ہوگا اور ڈیش کے سو کو اور جنتہ کو لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا کون decide کرے گا میری citizenship کو اور آسام میں جو پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگولی ہندو ان کو citizenship کیوں دیں گے آپ ایمن تو بھی اس کو شرما کہہ رہے ہیں ہم اچھا اس کانسر ہی نہیں کرتے citizen amendment act کے ذریعے آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگول ہندو ملے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمان ان کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا جب موڈی جی کہتے ہیں کہ گھسپیٹی آتا ہے تو اپنی identity کو چھپاتا ہے اور جو ریفیوجی آتا ہے وہ ڈیسی ہم بتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے آج زمان میں بچ کی ہے اور کچھ میری منامی یہ Where جو جو لوگ تھے ان کا نام مجھے ہم بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے محترمہ الہی ہے یہ ایک لا مکا ٹرست ہے اور مشہور فلم پروڈیوسر بھی ہیں اور ہمارے عظر بھائی جماعت اسلامی کے ہیں مولانا مسعود حسین مشتہدی ہمارے فرخہ مہجویہ کے ہیں ہمشات پاشا خادری صاحب ہیں حسان فاروقی صاحب سنی دعوت اسلام ہمارے حسن اللہ حومی صاحب امام ہیں باغیام کے مسجد کے مفتی خلید احمد صاحب چانسلر وائس چانسلر جامعہ نظامیہ قبول پاشا خادری صاحب آپ کے حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب تو کم یہ اور ڈاکٹر اسمہ پریزنڈ آف وومنز ونگ آل انڈیا مسئل پسل اللہ بورٹ پھر شبیر احمد صاحب جمعیت علماء کے مفتی غیاس جمعیت علماء کے سید نصار حسین حیدر آغا شیعہ کمیونٹی سے رحمد دین انساری صاحب اردو اکاڈیمی کے چیئرمن ہے تو اکبر الدین اویسی صاحب فلو لیڈر تھے ام آئیم پارٹی کے حامد محمد خان صاحب جماعت اسلامی کے آندرہ تیلہنگانہ اوڈیسا کے جو پریزنڈ ہیں وہ بھی تھے تو یہ تمام ایک گروپ تھا آمیر اللہ خان صاحب ایکانومیس تھے وہ اور صدیر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ٹرسٹی بھی علامہ کھا ہے کہ سب لوگ تھے آپ کو معلوم سنسس کا ایک کیا ہے آپ کو معلوم انپی آر کا ایک کیا ہے سنسس کا جو ایکٹ ہے وہ 1948 کا ایکٹ ہے این پی آر این آر سی کا 1955 سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ ہے جو 2003 میں واشپائی سرکار نے اس کا ایمنٹ کیا تھا تو سنسس ہوگا سنسس کا 48 ایکٹ ہے این پی آر این آر سی جو ہے وہ سنسس شپ ایکٹ اور 1955 کے تہہت ہوگا سنسس اور این آر پی جو ہے وہ ریجسٹر جنرل آف انڈیا کرتا ہے باٹ اس کا ایکٹ ڈیفرنٹ ہے تو بی جے پی آپ کو آپ کی آنکھوں میں دھول جاکتے سنسس ہو 48 ایکٹ میں ہو یہ این پی آر جو ہوگا یہ سٹیزنشپ ایکٹ کے تہہت ہوگا این آر سی بھی سٹیزنشپ ایکٹ کے تہہت ہوگا اس کے پر ڈسکیشن بھی نہیں ہو رہا میں آپ کو ڈاکیمنٹس دیا ہوں آپ ارے بھائی آپ لوگ جب بلا کے ہمیچہ کو پوچھتے ہیں نا آپ خالی سنتے رہتے ہیں ان کو ہاں جی 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 بہت اچھا بہت یہ بہت بولے اچھا لے گا ہوگا ایسا پوچھو نا ارے جیسا ہمار کو پوچھ رہے پوچھتے آپ امیت شاہ کو پوچھتے ہیں کہاں پوچھے ارے کچھ بھی نہیں پوچھتے آپ لوگ ڈرتے آپ لوگ میں آپ کو ڈاکیمنٹس کا نمبر دیا ہوں نام دیا ہوں آپ جا کے پڑھو پلیس آپ پڑھئے پلیس اس کے بعد فیصلہ کرو آپ میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کا کام ہے میڈیا کا کام ہے کہ میرے کو ایکسپوس کرو آپ چلو بلاو میرے کو آپ بلا کے بٹھا کے پوچھو میرے کو میں جو بول رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے پورے سمجھدار لوگ اس کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں NPR is the first step towards NRC that is the fact the government itself is claiming on their website the minister has said in the parliament موسیقی موسیقی